السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلہ وصحبہ ازمائل اما بعج یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ سہری کھا کے میاں بیوی ساتھ لیٹھے تو بیوی نے شہر چھال کی شہر کے شرمگاہ کے ساتھ جس سے شوہر کی منی خارج ہو رہی دونوں روزے سے تھے کیا بیوی کا روزہ باقی رہا اور شوہر کے روزے کفارہ کیا دیکھیں اس سرے میں واضح ہونا چاہیے کہ دنگیت شہر چھال جو ہے کیا نتیجہ طلوع فجر کے بعد ہوا ہے اور منی کا خروج طلوع فجر کے بعد جانے فجر کے بعد ہوا ہے تو اجزی صورت نے شوہر کا روزہ فاسب ہو گیا شوہر کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو اس روزے کے بدلے ایک دن کی ایک روزے کی قضا کرنے اس پر قضا لازی اور اگر بیوی کو بھی منی خارج ہوئی ہے تو اجزی صورت نے بیوی کو بھی ایک روزے کی قضا کرنے اور یہ لازم ہے کہ کفارہ نہیں کفارہ مباشرت کی صورت میں ہم بستری کی صورت میں جمع جمع کی صورت میں کفارہ لازم آتا ہے لیکن ایسے جمع کے علاوہ اس طرح کے منی کا کو خارج کرنا یا خارج ہو جانا ہو جانے سے اس طرح سے چھوہر چھاڑ کی وجہ سے بوسر کنار کی وجہ سے اگر منی خارج ہو جائے چاہے مرد کی یا عورت کی تو اس طرح کفارہ لائے نہیں ہوتا بلکہ قضا لازم قضا لازم آتا ہے کفارہ جمع کی صورت میں یہ واقع ہے لیکن اگر یہ کیفیت قلو یا فجر سے پہلے ہوئی ہے سہری کھا کے لٹے اور ابھی فجر قلو نہیں ہوا آزان فجر نہیں ہوئی اور اس درمیان اگر اس طرح کوئی چیز واقع ہوئی ہے تو اس سے حضامت اثر نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نیجر ہے قلو یہ فجر تک کھانے پینے اور مباشرات کی اجازت دیلے فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوْ وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ وَالْخَيْتُ الْأَبْيَرِ وَالْخَيْتُ الْأَسْوِدِ فَالْخَيْتُ الْأَسْوِدِ وَالْخَيْتُ الْأَسْوِدِ اللہ تعالی نے کہا بیویں سے تم مباشرات راتوں میں کرو جو ہے اور وہ چیز کلاش کرو جو اللہ نے توانی لیے لکھی ہے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کی صفحے کی صفحے دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمائع ہو جائے یعنی قلو یہ فجر تک جو ہے کھانا پینا مباشر کرنا آخر دمتے کے جائز تو اگر یہ کیفیت یہ ہے قلو یہ فجر یعنی ازان فجر سے پہلے ہوئی ہے تو روضہ اس سے متاثر نہیں ہوگا روضہ صحیح ہے اور اگر قلو یہ فجر کے بعد یہ کیفیت ہوئی ہے تو ازان فجر کے بعد یہ کیفیت ہوئی ہے اور من خارج ہوا ہے تو اس صورت میں شوہر کا روضہ داتل ہو گیا اور اگر بیوی کو بھی اس حرکت سے منی کا خروج ہوا ہے تو بیوی کا بھی روضہ باطل ہو گیا لیکن اگر منی خارج نہیں ہوا تو ایسے صورت میں بیوی کا روضہ باطل نہیں ہوا وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلى آلہ وصحبہ وصحبہ وصحبہ